مجھے سننے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ سپیل کریئے گا اپنے نام کی سپیلنگ زید یو ایم اے آر اوہ زومر ٹھیک ہے اوکے اوکے آپ اپنے برابر میں دیئے گا سلام علیکم سلام جی جی بتائیں اپنے بارے میں اپنا کام بتائیں میرا نام دعا ہے میں کلاس میٹرک میں پڑھتی ہوں اچھا کلاس میٹرک میں آپ کا نام کیا تھا دعا دعا سائی ہے ٹھیک ہے آگے آپ بتائیں آپ کے بارے علیکم میرا نام میں کلاس میٹرک میں پڑھتی ہوں اچھا آپ کلاس میٹرک میں پڑھتی ہیں آپ کا نام انیتا ہے ہے نیتا آلیزہ 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 ٹھیک ہے اچھا مجھے آلیزہ صحیح ہے نا آلیزہ ہی کا ہے نا آپ نے جی تو جو آپ کے ساتھ جو سر موجود ہے مجھے ان کے نام کی اب لیس بھی دے دیئے گا تاکہ مجھے جو ہے وہ یاد بھی رہے تھوڑا میں میں خود بھی یاد کرلوں گا دیرے دیرے اچھا تو اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اب آپ یہ جو سیل فون ہے اس کو آپ دے دیں پھر اینڈیکس پہ واپسی پروجیکٹر کے اوپر رکھ دیں اس کو جہاں پہ یہ تھا اور ہم پھر آگے بات کرتے ہیں شہدی اچھا میری جو سکرین ہے وہ پروجیکٹر پہ کیسی ویزیبل ہو رہی ہے مطلب وہ صحیح ہے اتنی روشنی میں بھی بچوں کو نظر آ رہا ہے پروجیکٹر آ رہی ہے اچھا میری صحیح آ رہی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریس کریں گے یعنی کہ آپ کو सب صحیح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنہیں ہے ہاں نظر آ رہی ہے ہینڈ ریس آپ کریں گے نا بس اس سے مجھے اشارہ مل جائے گا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بولنا نہیں ہے کیونکہ مایک جو ہے وہ بار بار آگے پیچھے نہیں لگے ہم جب کچھ سوال ہوگا ہم تب ہی کریں گے بس سعیے سعیے ڈاؤن کر دو میں نے دیکھ لیا ہے جیسے ہی میں پوچھوں نا کہ آپ لوگوں نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو سنائے دے رہا ہے آپ کو صرف دو دو سیکنڈ کے لیے اپنا ہینڈ ریس کرنا ہے ایسے وہ پھر اس کو واپسی ڈاؤن کر دینا ہے ہاں اگر آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے آٹومیٹک مطلب پھر ہاتھ کو اس کو اپر ہی نہیں رکھنا بس دو سیکنڈ کے لیے کر کے نیچے رکھ دینا میں دیکھ لوں گا اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو مجھے پھر سمجھ آ جائے گا اگر آپ بلکل ہاتھ نہیں اٹھاتے تو مجھے پھر سمجھ آ جائے گا کہ آپ لوگوں تک کچھ چیز نہیں پہنچ پا ہاں ایسے بس پھر نیچے کر دینا ہے خود ہی خود ہی سے اچھا جی تو میں اپنے بارے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں میرا نام انیس علی ہے ٹھیک ہے تو انیس تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پروناؤنس کرنا میں سپیلنگ بتا دیتا ہوں سپیلنگ ہے یو این اے آئی ایس انیس علی تو آپ لوگ کو انیس اگر مشکل رگے پروناؤنس کرنا تو آپ مجھے سر علی بھی کہہ کے بلا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا علی ایزی رہتا ہے ویسے میرا نام انیس ہے یو این اے آئی ایس انیس ٹھیک ہے تو میں نے لکھ بھی دیا ہے تو اس کو اردو میں لکھیں گے تو علیف نون یہ سین ٹھیک ہے انیس اچھا میں اس وقت موجود ہوں امریکہ میں اور میں یہاں پر پڑھنے آیا ہوں میسٹرز ڈگری اور اس سے پہلے میں ایک الیکٹرونکس انجینئر ہوں اور میں نے اپنی ایڈکیشن کراچی سے ہی لی ہے اور میں وہیں پہ ہی پلا بڑھا ہوں اور میں یہاں پہ امریکہ تین مہینے پہلے آیا ہوں ہائر سٹڈیز کے لیے یعنی انجینئرنگ کے بعد بھی کچھ ڈگریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنے کے لیے بہار آپ جا سکتے ہو کسی کنٹری میں اسکولرشز پہ جس میں آپ کے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہونے ضروری ہیں آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ یا تو آپ کے پاس پیسے ہو صحیح ہے یا تو آپ انتہائی لیویل کے ٹیلنٹیٹ ہو تو میرے کیس میں ٹیلنٹیٹ والا کام آیا تھا تو میں یہاں پہ سکولرشز پہ آیا on for masters جس میں میری ٹیوشن فیز میرا رہنے کا خرچہ یہ سب اسکول اور گورنمنٹ کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے تاکہ آپ لوگوں میں بھی motivation ہو تو میں رہتا تھا سرجانی ٹاؤن میں جو کہ ایک کافی نیچے طبقے کا علاقہ ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ لگے کہ اسکول اور ہمارا جو ابھی رہنے کا طور طریقہ ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتا اگر آپ کی سوچ بہت عظیم ہے اور آپ کچھ بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو سرجانی ٹاؤن ایک کالا اسکول کے نا کالا اسکول وہاں پہ کہلاتا ہے اس کو کالا اسکول ہی کہتے ہیں تو ادھر سے میں نے اپنی grade 1 سے لے کے یعنی پہلی جماعت سے لے کے ساتھوی جماعت تک میں نے وہاں سے پڑھا پھر میں فاؤنڈیشن گرائیمر اسکول میں گیا پھر وہاں سے میں نے میٹرک کیا اچھا یہ وہ فاؤنڈیشن گرائیمر اسکول نہیں جو شہروں میں موجود ہے وہ ہے آپ کا دی فاؤنڈیشن اسکول سسٹم کر گئی یہ سر فاؤنڈیشن گرائیمر اسکول تھا جو سرجانی میں ایک lower category کا اسکول تھا اچھا اب وہاں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرا مقصد یہ تا کہ میٹرک میں اچھے مارک لے لوں تاکہ مجھے ایک بہتر کالج میں ایڈیشن ہو جائے تو آپ کے پاس لڑکوں کے لیے تین top کالج ہوتے ہیں کراچی کے اندر ایک ہے آپ کا DJ سائنس کالج ایک ہے آپ کا آدم جی کالج اور ایک ہے آپ دیلی کالج ادھر سے اگر آپ لڑکوں کے لیے انجین میرے یا اس میں انٹر میڈیٹ یار یا بار بھی جماعت کرتے ہیں تو آپ اچھی یونی بیسٹی میں پاکستان میں داخلہ ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ انجین یر کریں یا ڈاکٹر بنیں یا کالج ہے جس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آرہا لڑکیوں کے لئے خیر بہت سارے option ہے جس میں لڑکیوں کو اگر انٹر میں میٹرک کے بعد ایڈمیشن ہو جائے تو اچھی یونی ایڈمیشن بھی مل جاتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ تا کہ آپ لوگ کو میند کرنی نہیں چھوڑنی ہے یہ کوئی فرق نہیں رکھتا کہ 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 سے پڑے ہو کیسے پڑے ہو اگر آپ میں حمد لگن ہوتی ہے تو آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جب میں کراچی میں تھا ہی تو وہاں پہ میں نے ایک کمپنی سٹارٹ کی تھی یو ٹیک کے نام سے جس کا نام ہے یو ٹی ای سی ای ای اس میں میں یہاں پر بچوں کو ان وی سکھایا کرتا تھا جو میں آپ لوگوں کو بھی کراؤں گا آن لائن ان میں بچے جو ہیں ترہ ترہ کی ان وی سکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ بچے دیکھیں پکڑے میں اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ بہت سارے بچے ہوا کرتے تھے اس کا میں اگر آپ کو پورا صحیح سے image scroll کے دکھا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیک یہ فوٹوز میں جاتے ہیں ہاں یہ image آگئی تو یہ ہمارے بچے ہیں تو invention program پورے کراچی سے کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے پاس شاید university آئے تھے آپ میں سے کون کون آیا تا university canva وغیرہ کرنے ٹھیک ہے تو اس وقت ہماری بات چیت نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا flight کا time بہت قریب تھا تو میری آپ سے ملاقات شاید ایک بار ہوئی ہو لیکن وہ بھی میں صرف خلاس میں راؤن لگانے آیا تھا تو یہ آپ لوگ یہ ہیں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ نے اپنے آپ کو ڈون ایک پکچر میں سکول یونی وام میں آپ لوگ یہ سارا کام کیا اس میں آپ لوگ کو بے انتہا جو ہے گوگل کیے ساری گوگل پر امیجز ہیں اور بہت ساری ہیں مطلب اپنی زیادہ امیجز وغیرہ ہیں ہمارے بارے میں یہ ساری چیز تو آج کا جو ہمارا میٹنگ کا مقصد ہے آج ہم ایک الگ نظریے سے اس پروگرام کو لے کے چلیں گے اس میں آپ کو ایسی چیزوں پر بات کریں گے کہ آپ کے علاقے کے اندر کیا کیا پروبلم ہیں جو آپ نے فیس کی ہیں سب سے پہلے تو ہم پروبلم پر بات کریں گے کہ کیا مسئل مسائل آپ کے علاقے کے اندر ہیں اور جس مسئلہ دیکھا تھا کہ یہاں پہ IT Education بچوں کے لیے 2019 میں موجود نہیں تھی 2019 کی بات کروں تو اس وقت مجھے یہ UTEC سٹارٹ کرنا پڑا اس IT Education کو بچوں کے لیے پرو موٹ کرنے کے لیے تو میں نے یہ مسئلہ دیکھا اپنے طور پر یعنی as as آپ لوگ کریں گے اس کو ڈونیں گے اور ہم اس میں سے شوٹ لیس کریں گے کس مسئلے کو ہمیں priority یعنی کہ سب سے پہلے solve کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ problem کے بارے میں سوچنا کیسے ہے ٹھیک ہے اب آپ جب کسی problem کے بارے میں سوچیں گے let's suppose میں 3 3 یعنی کہ 3 ایسی problems ہیں جو آپ نے اپنے علاقے میں فیس کیے اور آپ اس کو solve کرنا چاہتے ہو بتاؤ مجھے ایسی بتاؤ ابھی بینہ سوچیں کون سی ایسی 3 problems ہیں جو آپ کو لگا یہ بہت مسئلہ ہے اس کو تو حل ہونا چاہیے ایرے شرماؤ سارے بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں سب صحیح ہے پانی بھی آتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے اس کو تو زندگی پریشانی بتائیں کوئی بھی آپ کے ہمیں سوالر سسٹم ہے سوالر سسٹم ہے پریشانی نہیں آریے جاری کوئی پریشانی نہیں پریشانی تو ہے اس کے علاوہ کٹر سیوری جو سوال پریشانی ہو جی آبی کیا کیا پریشانی ہے بھی بتائیں کوئی گلیوں میں کچھرا کرتا ہے گاربیج پریشان پریشانی ہے مطلب اس طرح سے آپ کو سوچ نا ہے تو میں آپ 5 منٹ دیتا ہوں چلے 5 تو نہیں تھوڑا زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو 10 منٹ دیتا ہوں اپنی کوپی کے اوپر آپ لوگ اپنی پرابلم کو لکھیں گے اور آپ اس میں ڈسکس نہیں صرف ان کو فائدہ ہوگا آپ کی کمیونٹی میں رہنے والے آپ کے پڑوسی آپ کے دوس وغیرہ سب کو فائدہ ہوگا اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ لوگ اپنی کوپی میں 3 پرابلم لکھیں اپنے پیج پر اور جب اپنے پرابلم کو آپ لوگ لکھیں تو سب سے پہلا جب میں آپ کو لکھنے کو کہوں گا تو پیج کے ٹاپ پہ اپنا نام لکھیں گے آپ اپنی کلاس لکھیں گے تو میں آپ 10 منٹ دے رہو آپ لوگ اس کو کرو پھر رہو ایسا لگ رہا سب کا ہو گیا ہو گیا بھئی کس 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 گیا ہے س آگے بیٹھا ہے س س س س س س س ہے بھئی کیا کر رہا مارا بتاؤ اچھا تو ساریم کو تھوڑا س ٹائم دیتے ہیں ساریم آپ کے ساتھ جو بیٹھی تھی ان کا کنزا نام تھا مجھے یاد نہیں آرہا اگر میں کہ کنزا ہی نام ہے چلے ہمیں تھوڑھ تھوڑھ تو یاد ہو رہے تو کنزا آپ مجھے بتائیں آپ نے 3 مجھے مائک پہ ان کے پاس مائک پہنچا دے تاکہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں آپ بتائیں آپ بتائیں جی اب کیا کیا پرابلم آپ نے لکھ ہیں بتائیں ہلو بتائیں نا بٹا نہیں زور سے توڑا مجھے آواز نہیں آئی سمجھ نہیں آیا آواز آتی بٹا تا سمجھ تا زور کی پروبلم کیسے سولف کر سکتے ہیں چلیں سولف کرنے کو چھوڑ دیں گیس ابھی ایک پروبلم ہے گیس کا ہم صحیح کہہ رہی ہیں یہ گیس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے علاقے میں لازمی ہوگا اور دوسری اور میں نے آپ کو تھری پروبلمز کہی تھی باقی دو پروبلمز کا کیا سوچا آپ نے صرف ایک ہی سوچی میٹھا پانی بھی نہیں ہے میٹھا پانی یعنی کہ water shortage ٹھیک ہے sweet water shortage اس کو کیا لکھیں گے ہم sweet water water shortage وہ اس کو آہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو آپ کے جو پروبلم نمبر ون ہے وہ ہے shortage of gas second problem آپ نے بتایا ہے shortage of sweet water اور تھرڈ مجھے بتائیں مہنگائی مہنگائی کو ہم کہتے ہیں inflation rise of inflation یا rise in inflation تو آپ لکھیں اس کو rise rise in inflation یعنی کہ آپ کو نہیں لکھنا باقی لوگوں کو یہ ان کی problems ہے یہ صرف ان کو لکھنا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے پاس میں آپ آؤں گا one by one تو ان کی جو three problems ہے سب سے پہلی problem یہ ہے کہ shortage of gas gas کی shortage ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری problem ہے rise in inflation مہنگائی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تیسری problem جو ان کی ہے وہ ہے کیا تھی تیسری sweet water میٹھے ہے پانی کی shortage یہ three problems ان کی ہے تو اب آپ پیچھے طرح مائک دے آپ پیچھے والے بچوں تو سنتے ان کی کیا کیا problems ہیں problem same بھی ہو سکتی ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو اپنے mind سے اس کو generate کرنا ہے ایسا نہیں کہ کسی کا دیکھ کے براوے والے کی copy پہ دیکھ کے اپنی بھی اس کو بنا لو پرابلوم ہے ایسا نہیں کرنا جی اب آپ بتائیں بھائی ہماری کو سکتی ہے ہماری کو سکتی ہے ہماری کو سکتی ہے آپ کی 3 problems بتائیں سیو ریج سیو ریج سیو ریج سیو ریج بہت بڑا ٹاپک ہے ٹھیک ہے سیو ریج جو ہے وہ itself ایک problem نہیں ہے سیو ریج کی problem ہو کہا رہی ہے کدھر ہو رہی ہے یہ بتاؤ آپ category بتاؤ کس category میں کہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے سیو ریج کا گندہ پانی گندہ پانی کہاں پہ گلی میں گلی میں گھر میں کہاں پہلی میں پہلی میں ٹھیک ہے تو آپ کی جو پہلی جو آپ کی problem جو آپ نے بتائی ہے وہ آپ نے بتائی ہے سیو ریج problem in street street کا مطلب ہوتا ہے گلیاں تو پہلی problem problem آپ کی کیا ہے سیو ریج سیو ریج problem in street اس کو آپ اس طرح لکھیں گے problem number two آپ کی کیا ہے کیا آپ نے نکالا ہے canada shortage water shortage तो आपकी भी similar problem है उनसे कि water shortage of sweet water या सी water shortage sweet water रहें कहना चाहिए आप भी साहिए हम चैब आप की second problem shortage of sweet water ठीक है ہلو جی جی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ یہ ہے پرابلم تو آپ نے لوڈ شیڈنگ کہا تو آپ یہ کریں گی اس کا تو یہ ہی لکھیں گے آپ کے لوڈ شیڈنگ ایٹسیل ہی ایک پرابلم ہے نا تو آپ اس کو لوڈ شیڈنگ یہ لکھیں گی تو آپ کی تھٹ پرابلم ہوئے لوڈ شیڈنگ تو ان کی جو تھری پرابلمس انہوں نے identify کی ہے اس میں پہلی پہلی ان کی گنزہ کے ساتھ ملتی ہیں جو ہے آپ کی shortage of sweet water دوسری پرابلم ان کی ہے کہ سیوریش پرابلم ان سٹریٹ گھلیوں میں سیوریش کی وجہ سے پلیوشن یا گندہ پانی جمع ہو جانا وہ بھی ایک پرابلم ہے ہلو آپ لوگا آواز آ رہی ہیں میری جی اچھا صحیح آپ نے جو بتائی ہے وہ بتائی ہے لوڈ شڈنگ آپ اس پرابلم کو جو تو میں نے چیزیں بتائی ہے آپ نے گیس 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 بلکل ہی نہیں ہے یا آتی ہے جاتی ہے یہ بتائی ہے گیس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے تو آپ کا کیا ہوگا شوٹی جو سویٹ وارڈ پرابلم آپ کا کیا ہے ہے لوڈ شڈنگ تو آپ کا ہے سٹھٹ پرابلم یہ تو آپ نے لگ رہا ہے مجھے انہی کے ساتھ بیٹھ کے کوپی کر لیا ہے یا نہیں اپنا ہے اپنا ہے اپنا ہے چلے تائیے مان لیتے ہیں آپ کو تو آپ اس کو لکھیں گی لوڈ شڈنگ لوڈ شڈنگ لوڈ شڈنگ تو ایک پرابلم ہے تو آپ اس کو لوڈ شڈنگ لکھیں گی ٹھیک ہے اب اپنے برابر میں دیتے ہیں جی بھائی اب آپ بتائیں لوڈ شڈنگ ٹھیک ہے سیوریچ سیوریچ اور دیٹی سٹریٹ کیا چیز کچھرا وغیرہ اچھا کچھرا وغیرہ دو طرح کی کچھرے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے انوائرومنٹ پلیوشن جی اس کے نقصان دے ہوتے ہیں انسان بھی جانور بھی اور سب ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے ایسے کہ روٹ پہ ایک ڈس بین رکھ دیا اب اس میں وہ بھر جائے گا تو کسی کی ذمہ داری ہے اس ڈس بین کو ڈم بھی کرنا صرف ڈس بین لگانے سے تو کام نہیں چلے گا تو ایک ہوتا آپ کا کچھرا پھلا ایک ہوتا آپ کا گاربیش پلیوشن اور ایک ہوتا ہے آپ کا انوائرومنٹ پلیوشن گاربیش پلیوشن یہ ہوتا ہے جو ہم اپنی کتائی کی وجہ سے کرتے ہیں جیسے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا شاپر اٹھایا گلی میں پہنچا دیا ایک بندے نے رکھا اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے بندے نے رکھا پہ تیسرے نے رکھا اس طرح پوری گلی کچھرا کنڈی بن گئی ایک دن اور ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ گلی میں کچھرا آیا کہاں سے وہ کسی ایک بندے نے شروعات کی تھی اس کی وجہ سے دس لوگوں نے اس کو دیکھا دے گی اس کو کرتے رہے تو اس میں سے آپ کی کون سی کٹیگری ہے انوائرومنٹل پلیوشن انوائرومنٹل پلیوشن گاربیش کی وہ کٹیگری انوائرومنٹل کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ٹائملی سیف نہیں ہو پاتی ٹائملی وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ let's suppose آپ کی گلی کے اندر دو بڑے ڈس بینز ہیں ریسائیکل بینز ہیں اس میں کچھرا دل گیا اب وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور وہ ڈمپنگ والے آکے اس کو نہیں اٹھاتے تو وہ انوائرومنٹ میں پلیوشن ہو جاتا ہے اب جب وہ آکے جس دن اس کو اٹھاتے ہیں ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتے ہیں اس میں کیلے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں آس پاس کے لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بہت مسئلیں مسائل ہو جاتے ہیں تو انوائرومنٹل پلیوشن ایک بڑی پرابلم ہے لیکن آپ جو انوائرومنٹل پلیوشن سالف کریں گی وہ گاربیجنگ کے لئے کریں گے جو گاربیج سسٹم جو ہمارے ڈسٹرب ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پرابلم کیا ہے انوائرومنٹل پلیوشن ڈیو ٹو گاربیج کچھرے سے پیدا ہونے والی آلودگی ہمارے آس پاس یا ارد گرد ٹھیک ہے تو آپ اس کو لکھیں گی اسی طرح جو میں نے بتایا ہے آپ اس سیشن کے بعد اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ آپ کو میں اینڈ میں ہومورک دوں گا تو وہ اسی کے مطابق ہوگا صحیح ہے اچھا تیسری پرابلم آپ نے کیا بتائیے یہ پہلی تھی یا دوسری تیسری یہ تیسری تھی آپ کی انوائرومنٹ جی دوبارہ بتائیے گا ریپیٹ کریے گا اپنی پرابلمس لارچری سیویج اور انوائرومنٹ پولیشن اچھا سیویج آپ کی بھی پرابلم ہے جی لائنس جو ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں تو اب آپ دینے برابر میں اب ان سے پوچھتے ہیں جی جی بتائیں اپنی پہلی پرابلم بتائیں آپ chan آپ سوٹ ہر آتی ہے ہے ہو ہر آتی ہے جاتی ہے ہر ہر آتی ہی نہیں ہے تو اس کو آپ لکھیں گی shortage of gas اگر gas بالکل ہی نہیں آتی اس کا مطلب shortage ہے اگر gas آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب low shedding ہے gas کی shortage shortage of gas اور second problem کیا ہے آپ کی low shedding low shedding تو آپ کا بھی وہی لکھیں گی low shedding تیسری problem کیا ہے آپ کی میٹھا پانی shortage of sweet water ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس تینوں کو یہ آپ کی پوری کی پوری لائن کی تقریبا سیم پرابلم ہے یہ جو آپ چاروں بیٹھے ہو shortage of water اور shortage of gas یہ تو آپ لوگی سب کی یہی پرابلم ہے ٹھیک ہے اب اب آداری میری ٹھیک چاہے پہلی مermینرing میں دیاری چاہے پوری man ٹھیکателей بچوں کو دلنے موائے چاہاں بچوں کو دلنے موائے ہاں جی تو کہاں آپ کس سٹوڈنٹ پہ تھے ہم کون سا بچہ تھا ہمارے پاس سار ہماری باری ہے ہاں تو بتائیں بھئی سار سب سے پہلے پروبلم پروبلم ہو گئی سویٹ اینڈ فریش وارٹر شوٹیج آب سویٹ اینڈ فریش وارٹر آگے الیکٹری سیٹی پروبلم الیکٹری سٹی جی پروبلم یعنی کہ لو شیڈنگ ہرڈ شوٹیج آب گیس ٹھیک ہے صحیح ہے یہ آپ کی تین پروبلم ہو گئی صحیح ہے آپ اس کو اسی طرح لکھنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انگلیش میں اچھا اب اپنے برابر میں دیتے آپ دی بے آپ اپنی پروبلمز بتائیں ہلو جی سائز جی جی آپ اپنی پروبلمز بتائیں گیس گیس شورٹیج آب گیس جی آگے لاؤڈ شیڈنگ لو شیڈنگ ہم اچھا اب باقی بچوں کو میں ایک چیز کہوں گا کہ جنہوں نے ورڈ ورڈ ون ورڈ انسر دیا ہے کیونکہ اب ہم بہت سارے بچوں کو گروس کر گئے ون ورڈ انسر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا گاربیج ایک پروبلم ہے تو اس کو ہم نے بات کی کہ گاربیج تو ایک بہت بڑی پروبلم ہے لیکن اس کا کون سا حصہ ہمیں سالف کرنا ہے تو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ انوائرومنٹ کے اندر جو گاربیج کا پلیوشن ہو رہا ہے جو لوگ کچھرہ گلیوں میں ڈال دیتے ہیں وہ ہم نے ایک پروبلم ایڈنٹیفائی اسی طرح لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑی پروبلم اس کو آپ چھوٹے بچے سالف نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک ایڈیا لوڈ شیڈنگ کے اندر ایک ایڈیا ایڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی لوڈ شیڈنگ کے اندر کوئی ایڈیا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ لوڈ شیڈنگ سے ہونے والی کون سی پروبلم کو آپ سالف کر رہے ہیں پوری لوڈ شیڈنگ کو ہم سالف نہیں کر سکتے لیکن لوڈ شیڈنگ کے اندر ہونے والی کون سی پروبلم کو آپ سالف کرنا چاہتے ہیں ایک میں ایک ایک لوڈ شیڈنگ میرے اپنے ٹائم سے ہو رہی ہے یعنی کہ جب میں آپ کی ایج کھاتا یا آپ سے بھی چھوٹا تھا اس ٹائم سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ مرے لیے پروبلم نہیں تھی میرے لئے پرابلم پتہ کیا تھی کہ لو شیڈنگ سے میں مغرب کے باد پڑھ نہیں پاتا تھا وہ میرے لئے سب سے بڑی پرابلم تھی مطلب مجھے کوئی غرض نہیں ہے صبح سے لے کے چار بجے تک پانچ بے تک لائٹ ہو نہیں ہو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی لائٹ کی کیوں کیونکہ دو بجے تک میں سکول جاتا تھا پھر میں مدرسے جاتا تھا تو میں گھر پہ ہوتا ہی نہیں تھا تو مجھے صبح سے لے کے پانچ بے تک مجھے لائٹ نہیں چاہیے تھی میری پرابلم کیا تھی کہ جب میں سکول مدرسے سے گھر آ رہا ہوں اور اپنا سکول کا پڑھنا چاہا رہا ہوں تو اس وقت لائٹ ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں مدرسے میں تو بہت اچھا ہو گیا اسکول میں میری پروگریس گرنے لگی تو میرے لئے سب سے بڑی پرابلم کیا تھی کہ میں مغرب کے باقت پڑھ نہیں پاتا تھا کیونکہ ایک علاقے میں اگر لائٹ ہے ہی نہیں سرجانی میں تو ادھر آپ مغرب کے باقت کیسے پڑھو گے دن بھر تو آپ گزارہ کر لوگے صحیح ہے تو میرے پار کوئی آپشن ہی نہیں تھا تو میں نے اپنی اس پروبلم کو کیسے سولف کیا اس ٹائم پہ کہ میں نے ایک بیٹری سے ایک چارجنگ لائٹ بنائی ڈرائے بیٹری سے جو بیک اپ دیتی تھی چار گھنٹا صرف چار گھنٹا اس کو میں اپنے بیگ میں ڈال کے اسکول لے جاتا تھا اور صبح آٹھ بجے اس کو چارج پہ لگا دیتا تھا اور گیارہ بارہ بجے جب اس کی چارجنگ فل ہو جاتی تھی دوبارہ بیگ میں ڈال کے اور شام تک اس اپنے بیگ میں اس لائٹ کو رکھتا تھا اور گھر آ جاتا مغرب کے بعد چھ بجے میں اس اپنی چارجنگ لائٹ کو کھولتا اور چار گھنٹے تک پڑتا سمجھ آ رہی ہے بات کیونکہ سرجانی کے اندر گھر کھلے کھلے ہوتے کھلے کھلے کا مطلب یہ کہ سہن ہوتا ہے آپ کے پاس آپ باہر چبوترے پہ بیٹھ سکتے ہو تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے گھٹن ہو رہی ہے تو آپ آرام سے باہر بیٹھے ہو آپ نے اپنی چارجنگ لائٹ کھولی اور اپنا پڑھنا شروع کر دیے سردیوں میں پرابلم ہوتی تھی ہاں تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ لوڈ شڈنگ جو ہے اٹس سیلس بہت بڑی پرابلم ہے لیکن اس لوڈ شڈنگ سے ہونے والی کوئی ایریہ کوئی سپیسیفک ایریہ ایڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جو آپ کا مسئلہ ہے تو میرا مسئلہ تو یہی ہے یہ کیا ہے اس وقت میرا کیا مسئلہ تھا کہ مغرب ہو جاتی تھی اور مغرب کے بعد میں پڑھوں کیسے اپنی سٹیڈی کیسے کنٹینیو پھر میں نے دیکھا کہ اس طرح کے مسئلے مسائل میرے پورے علاقے میں موجود ہیں مطلب اس ایک سیکٹر کے اندر پانس سو بیس گھر تھے صحیح ہے جب میں رہتا تھا سیکٹر ٹین اس کے اندر پانس سو بیس گھر تھے ان پانس سو بیس گھر میں سے دو سو لوگوں کے بل نہ بھڑنے کی وجہ سے پورے علاقے کی لائٹ کاٹ دی گئی آٹھ مہینے تک صحیح ہے یعنی کہ ایک علاقہ ہے اس میں پانس سو بیس گھر ہے دو سو لوگوں نے بل نہیں بھڑا تین سو بیس لوگ بل بھر رہے ہیں ریگولر ان دو سو بیس لوگوں کی وجہ سے پورے علاقے کی لائٹ کاٹ دی گئی اس کی ویسے ایفیکٹ کیا ہوا جو بل بھرتے تھے وہ بھی ایفیکٹ میں آگئے اور بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ دن بھر تک بچے سکول میں رہتے تھے اور شام میں جب وہ گھر آتے تھے اپنا پڑھنے کے لئے بیٹھتے تھے تو اس وقت لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی جس کی ویسے یہ پتہ لگا کہ میں نے جب دو سال تین سال کے بعد study کیا اپنے علاقے کو تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جس ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ لائٹ کٹنے کا جب میں میں اگر دس سال کا تھا تو میں جب بارہ سال کا ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس کے جیسے کہ میرے گھر کے برابر میں دو تین بچے تھے پھر اس گھر کے برابر میں دو تین بچے تھے تو وہ جو دو سو لوگوں کی لائٹ کٹنے کی ویسے پورے علاقے کی لائٹ کٹی اس سے نقصان کیا ہوا میں تو اپنی charging battery علاقے اپنا پڑھنے لگا چار پانچ بجے کے بعد وہ بچے نہیں پڑھ سکے اور ان کا پڑھائی سے اس قدر دل اٹھا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہمارے معاشرے کا اس ایک علاقے میں کہ کئی سو بچوں نے وہاں پہ پڑھائی ہی چھوڑ دی کیوں؟ کیونکہ وہ جب گھر آتے لائٹ نہیں ہوتی پڑھتے ہی نہیں ایک دن ہوا دو دن ہوا لیکن آٹھ مہینے تک ایٹ منس تک لگاتار ایسا ہوا تو کوئی بھی بچہ پڑھائی چھوڑ دے گا کیونکہ کوئی intention ہی نہیں رہی گی تو بھائی سکول کیا شام میں آ کے کیا کرے گا وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اندھیر ہے پڑھائی چھوڑ دی تو اس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ بہت بڑی پرابلم تھی اور اس ٹائم اگر کوئی گروپ ہم جیسا مل کے اس کو سالف کرنا چاہتا تو ہم کافی بچوں کی لائف کو بدل سکتے تھے تو ہمیں کیا پتہ لگا لوڈ شیڈنگ بہت بڑی پرابلم ہے اس کو میں سالف نہیں کر سکتا لیکن ایک لائٹ لے کے بچے کے گھر تو دے سکتا ہوں کہ بھائی تم دن بار اس کو کئی سے بھی چارج کر لو چھ بجے کے بعد تمہیں یہ چار گھنڈے کا بیک اپ دے گی اپنا پڑھتے رہنا تو اس سے آپ پڑھنے والے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی تو زندگی بدل سکتے تھے آپ تو اس سے کیا پتہ چلا یہ جو آپ نے one word answer دیا اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا یعنی کہ لوڈ شیڈنگ تو پروبلم ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کے اندر کس ایڈیا میں پروبلم ہے مطلب لوڈ شیڈنگ سے آپ کو کیا نقصان ہے آپ کا اپنا کیا نقصان ہو رہے جیسے میں نے آپ کو اپنی ایکزیمپل دی کہ میں پڑھ نہیں پایا اس ٹائم میرا بہت بڑا نقصان تھا تو مجھے اس کا اسی ٹائم سلیوشن نکالنا تھا اگر میں وہ بیٹری ٹورچ والا کام نہیں کرتا تو نہ میں یونیورسٹی جاتا نہ کچھ کرتا میرا بھی شوق ختم ہو جاتا ایسے ان بہت سارے بچوں کا ہوا تھا ان آٹھ مہینہ اسی طرح گیس جو ہے گیس ہی بہت بڑا پروبلم ہے لیکن گیس سے آپ کو نقصان کیا ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں مجھے پتہ ہے اچھی طرح یہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ گیس سے نقصان کیا ہے لازمی بات ہے کہ کھانا نہیں بنے گا ناشتہ نہیں بنے گا لیکن یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ناشتہ نہیں بنے گا کھانا نہیں بنے گا اس سے نقصان کیا ہے ہمیں اینرڈی نہیں آئی گے ہم کھائیں گے پییں گے نہیں ہم سوست ہو جائیں گے تو ہمارا پروبلم کیا ہے کہ ہمیں unlimited gas کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں کتنی gas چاہیے کہ دن میں کھانا بن جائے رات میں کھانا بن جائے یہ پروبلم ہے تو گیس کی low shedding itself بہت بڑی پروبلم اس کو آپ بچے solve نہیں کر سکتے آپ کو ایک area decide کرنا پڑے گا جس کو آپ نے solve کرنا ہے سمجھ آ رہیے بات تو اب آپ میں سے جو جو low shedding کو پروبلم کہہ رہا تھا وہ low shedding آپ کی پروبلم نہیں ہے low shedding کے بعد ہونے والی جو آپ کی زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں اس میں سے سب سے top کی اب میں آپ کو بتاؤں جب وہ جو میری 8 مہینی کی لائٹ کٹی تھی اس سے low shedding سے مجھے اور بڑے مسئلے ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اسکول اسکول جاتا تھا بینہ اسطریقی یونی فارم میں ٹھیک ہے میں ٹی وی نہیں دیکھ پاتا تھا چھوٹا مطلب کارٹون دیکھنے کا چھوٹا ٹی وی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کے موبائلز لائپ ٹاپس یہ ساری چیز ہوتی اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی رسورس نہیں تھا لیکن اس سے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا میں شام میں پڑھ نہیں پاتا تھا تو یہ باقی مسئلے کیا ہو گئے ختم کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان میں سے میں پڑھ نہیں پاتا تھا مغرب کے بعد میرے لئے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مجھے گھر آ کے موبائل چارج کرنا ہے مسئلہ ہے وہ بھی میرے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں صوبہ بینہ اشتری کر sinde یونیفارم میں جا رہا ہوں یہ بھی مسئلہ ہے لیکن سب میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میں مغرب کے بعد آ کے ہمبرک نہیں کر پاتا تھا اپنا میں پڑھ نہیں پاتا تھا اسکول سے جو بھی کام ملتا تھا اور اسکول والے پنشمنٹ دیتے تھے تو ان کو کوئی گھرز نہیں ہوتا تھا کہ اس کے گھر لائٹ ہے کے نہیں اور مجھے پتانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا 40-50 بچوں کی کلاس میں کہ میرے گھر لائٹ نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا مجھے برا فیل ہوتا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا اس ٹائل موبائل چارج کرنا نہیں تھا میرے لیے استری کرنا نہیں تھا کہ آئرن سے استری کر کے یونیفارم بین کے جاؤں گا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھوں گا شام میں آگے میرے لیے مسئلہ تھے میں پڑھوں گا کہتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے مسئلوں سے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لو شیڈنگ کے اندر گیس کے اندر انوائرومنٹ پلیوشن کے اندر تو یہ آپ کو یہ چیز سوچنی پڑے گی جیسے میں نے اس ٹائم اپنے لیے سوچی اس لیے آپ کو اپنے لیے سوچنی پڑے گی تو ہم اب کنٹینیو کرتے ہیں پیچھے سے جنہوں نے ابھی تک نہیں بتایا آپ ان کا مسئلے جانتے ہیں تو جی آپ کا نام میرا نام جی جی بتائیں آپ نے three problems بتائیں لو شیڈنگ لو شیڈنگ لو شیڈنگ پوری کہانی بتائی میں نے لو شیڈنگ کیا لو شیڈنگ تو ہے پرابلل لیکن لو شیڈنگ کے اندر کیا پرابلل ہے آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے لو شیڈنگ موبائل چارج نہیں کر پاتی لیپ ٹاپ چارج نہیں ہوتا انسٹرگرام سکرول نہیں کر پاتی لو شیڈنگ سے بتائیں سو نہیں پاتے کیا نیکہ آپ سو نہیں پاتے یہ ایک problem یہ آپ نے بتائیا نا لو شیڈنگ تو بہت بڑی problem ہے نا پوری دنیا میں کئی نہ کئی ہو رہی ہے لو شیڈنگ کی وجہ سے آپ سو نہیں پاتے یہ آپ کا problem ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ کا problem number one ہو گیا کہ آپ سر لو شیڈنگ problem نہیں ہے لو شیڈنگ کے اندر category بھی بتا دی لو شیڈنگ کی وجہ سے آپ رات میں سو نہیں پاتے اب وہ کچھ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے گرمیوں میں گرمی سردیوں میں سردی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے لو شیڈنگ میں آپ سو نہیں پاتے دوسری problem بتائیں gas problem پھر وہی gas کا problem gas کی لو شیڈنگ gas کا ایک problem ہے لیکن gas سے آپ کو کیا نقصان ہے سوپہ ناشتہ کرنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے کھانا نہیں بن پاتا بتائیں جب جب gas نہیں ہوتی تو ناشتہ نہیں بانتا جلو یہ ایک اچھا بتایا ہے کہ صبح breakfast یعنی کہ دن کا کھانے کی بات تو دن کی دن میں سوچیں گے لیکن صبح آپ کو اگر اسکول آٹھ گھنٹے کے لیے جانا ہے اس کے لیے پیٹ میں کچھ ہونا ضروری ہے انرجی کے لیے تو آپ کا مسئلہ کیا ہوا یہ gas gas کا problem ہے لیکن سب سے priority پہ کہا ہے کہ صبح ناشتہ نہیں بن پاتا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم بینہ ناشتہ کیے اسکول جائیں اور آٹھ نو گھنٹے ماں پہ بینہ ناشتہ کیے رہیں تو ہمارا جو energy level ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا class میں performance ڈاؤن ہوگی marks ڈاؤن ہوگی سال کے end میں report ڈاؤن ہوگی ranking ڈاؤن ہو جائے گی class میں آپ position نہیں لے پاؤ گی یہ بہت بڑے effect ہوتے ہیں ناشتہ کیے بغیر اسکول آنے گے یہ ہم ایسا بچے child feel نہیں کر رہے ہوتے لیکن یہ دیرے دیرے ہماری زندگی پہ effect ضرور ہوتا ہے اس کا کہ آپ اگر ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں تو آپ یہ اپنے اوپر غور کیے گا آپ ایک پار try کرئیے گا چار دن ناشتہ کر کے جائیں اپنی performance دیکھئے گا اسکول میں پانچ بے دن ناشتہ سکپ کرنے تو آپ خود compare کرائیے اپنے آپ کو کہ آپ کتنے حاضر دماغ جواب دے رہے ہوں گے ان چار دن اور اس دن جس دن آپ نے ناشتہ نہیں کیا اس دن آپ کی بیٹری لو ہوگی تو اچھی ہے بھئی problem number 2 آپ نے بتائی problem 3 بتائیں جی جی problem number 3 severage severage کا نظام severage بھی بہت بڑی problem ہے severage سے آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے یہ بتائیں گلیوں میں کہاں پہ گلیوں میں اچھا بھئی تو آپ کا جو problem ہے وہ ہے severage جس سے water logging ہوتی ہے water logging ہی کہتے ہیں اس کو جو آپ کا گندہ پانی آپ کا جو ہے وہ سڑکو پہ آ جائے ٹھیک ہے تو problem number 3 آپ کی ہو گئی نا آپ برابر میں دیتے درم دیکھیں ان کو آپ کا کیا ہے جی جی بتائیں آپ اپنی پہلی problem بتائیں shortage of water کون سا water مالک مالک ہاں اچھا آپ دیکھیں انہوں نے بتائیں شروع کے بچوں کا جو مسئلہ تھا ہوتا پینے کا پانی نہیں سب سے پہلے آگے والوں کا مثالہ sweet water دوسری رو میں لڑکا بیٹھا ہوا اس نے بتایا کہ اس کا problem ہے fresh water آپ بتا رہی ہیں use کرنے کا usable water تو آپ نے بتایا ہے کہ دیکھیں اگر آپ shortage of water کہیں گی تو یہ تو بہت بڑی problem ہے نا اس کو تو solve نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے category identify کرنے سے کتنا difference پیدا ہوتا ہے پہلے والے روح میں بچے کی بھی problem shortage of water ہے کنزا جو ہے اس کے بعد پیچھے بھی بچے کی problem shortage of water ہے لیکن ان سب کی shortage of water کی problem الگ الگ ہے پہلے والے بچے کی problem ہے کہ shortage of sweet water دوسرے والے کی shortage of fresh sweet water fresh sweet water کونسا ہوتا ہے جو آپ کے یہ رو پلانٹ دیتا ہے گھر میں جو میٹا پانی آتا ہے وہ fresh نہیں ہوتا لیکن یہ جو رو پلانٹ سے آتا ہے یہ پورا steam ہوتا ہوا پورا fresh fresh بن گیا آپ کے bottles میں آتا ہے یہ ہوتا ہے سویٹ وارٹر اور جو آپ بتا رہی ہیں آپ کی problem is usable water usable water کے لیے fresh ہونا ضروری نہیں ہے مطلب وہ جیسا بھی آپ at least use تو کر سکتے تو آپ کی ایک دم آپ کی problem یہ ہے کہ shortage of usable water جی اب دوسری problem number two بتائیں میں کوشش کروں کہ problem کو آسان انگلیش میں میں آپ کو break کر کے دے دوں تاکہ آپ لوگ کو یہ لکھنے میں اور سمجھنے میں آسان ہی ہو جی جی آپ second problem بتائیں pollution اب دیکھو pollution کونسا pollution بھائی pollution تو بہت زیادہ ہے ہر طرح کا pollution ہے کونسا pollution pollution garbage نہیں اب میں آپ سے پوچھوں گا کس قسم کا garbage pollution بتائیں بھائی ہے یہاں بہت ہے کیونسا گاربیج pollution تو جہا جہا گنڈیا گیا ہوتی ہیں آہ یہ آپ نے بتایا ہے نا اسٹریٹ کے اوپر پھیلنے والا garbage pollution یعنی گلیوں میں جو ہم pollution پھیلاتے ہیں یہ کچھ کچھ similar ہے یہاں پہ میرے گیا سے کیا نام تھا آپ کا شاہ جہاں پورا نام کیا تھا شاہ جہاں شاہ جہاں ہی ہے نا فیزا شاہ جہاں فیزا شاہ جہاں فیزا نام ہے فیزا ہے فیزا ہے فیزا ہے فیزا تو ان کا اور آپ کا پروبلم تقریباً سیم ہے چلیں اب تھرس پروبلم بتائیں اپنا گاربیش والا جو ہے بتائیں electricity ویسے ہی بہت بڑا پروبلم اس میں کٹیگری بتاؤ کٹیگری کہاں پر آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لوٹ شیدنگ لوٹ شیدنگ آپ کو کیا نقصان ہو رہی ہے آپ کی زندگی پر آبی آواز نہیں آتی لوٹ شیدنگ سے آپ کو کیا نقصان ہے سو نہیں پاتے آلو بھائی وہ ابھی ان کا کوپی کر لیا چلو خیلے لیتے سو نہیں پاتے ویسے پروبلم تو ہے چلیں آپ کو کنسیڈر کر لینا آپ کا یہ پروبلم اچھا اب آپ بتائیں بھائی آپ جو لاسٹ میں کیا پروبلم ہے آپ کے میرا بھی سیم یہی ہے ووٹر پروبلم ووٹر پروبلم کس کیٹیگری میں روز مارا کی زندگی میں پانی پانی وہ پانی آویلیبل نہیں ہے یعنی کہ بیسک نیٹ کا جو آپ کا وہ ہے یوزیبل ووٹر ہے وہ آپ کا آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے پروبلم نمبر 2 بتائیں سیبریج سیبریج کا مسئلہ جو گلیوں میں جی گندگی یہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے بتائیں اور لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ سے آپ کا کیا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ آپ آپ کو کیا مسئلہ ہوتا لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ پروبلم کیا آتی آپ کو فیس کرنی پڑ موبائل چارج نہیں ہوتا اصل مسئلہ موبائل چارج نہیں ہوتا چلو یہ تو کور کیا آپ نے بچہ نے سچ تو بولا موبائل چارج ہوگا تھوڑا سکرول کریں گے نیند اچھی آئے گیا مد آگ کر رہا رہے جاتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو جو پروبلم بتائی ہیں اس میں میں آپ کو ایک homework دوں گا وہ homework یہ ہوگا کہ یہ ساری problems کو آپ نے categorize کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے categorize کر کے کیسے لکھیں گے آپ کہ سب سے پہلے آپ اپنی problem name لکھیں شیڈ کس area میں آپ کو مسئل جیسے انہوں نے بتایا سونے میں مسئلہ ہوتا ہے ایک نے بتایا mobile charging میں تو یہ category آپ specify کر لکھیں mobile charging کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے power banks وغیرہ آپ کے پاس available ہوتا ہے ٹھیک لیکن سونے کا مسئلہ ہے ہمیں ہماری problems کے لئے رونی چاہیے solution تو بہت بات کی بات ہے اس کا solution چھوڑو اب problems ہمیں identify کرنی ہے تو آپ کیا ہوگا آپ ساری کی ساری problems جو ہے اس کو آپ نے categorize کرنا ہے ٹھیک ہے categorize کرنے کے بعد جب آپ اس کی category میں ڈال لیں one word answer دیکھنا کہ water pollution environment pollution environment pollution کے اندر مسئلہ کیا ہے جب آپ یہ ساری list اپنی بنا لیں گے ایک paper پر تو میں آپ کو ایک form بیجوں گا جو form آپ نے اپنے نام کے ساتھ یا ہم اس کو دیکھیں گے کہ مجھے مسئلہ ہی آرہ کہ مجھے آپ لوگ کے problem تو میں اس کا اپنے teacher سے بھی discuss کروں گا کہ آپ لوگ کے solution میں یہ جو homework کر رہے ہیں مجھے 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 تک کیسے پہنچے میبھی ہم کوئی form بنائیں گے میبھی ہم کوئی اور طریقہ use کریں گے لیکن at least آپ لوگ اس پر working کرنے نہیں ہے جب آپ لوگوں کی یہ categories ساری ہو جائیں گی تو اس میں سے پھر ہم teams بنائیں گے آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کو team میں کام کرنا ہوگا اس problem کو solve کرنے لیں میں آپ کو آگے کا بتا رہا ہوں کہ آگے آپ ٹیم میں کام کریں جیسے کہ بہت سارے بچوں کی ایک problem ہے low shedding اس low shedding کے اندر problem ہے sleep رات کو نین نہیں سو نہیں پا تو ہم ان کا ایک group بنا دیں گے گیس والے جو problem اس کا group بنا دیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے groups بنائیں گے لیکن یہ میں آپ کو آگے کا بتا رہا ہوں یعنی کہ یہ ہماری third week number three میں ہم group teams بنائیں گے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ان سارے problems کو اچھے سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ان سارے problems کو لکھنے کے بعد homework number 2 سمجھ لو homework number 2 homework number 2 آپ کا یہ ہوگا کہ ان problems کے dummy solutions کے بارے میں سوچ اس کو solve کیسے کر سکتے بس سوچ نا ہے اس کو سوچ نے کے بات اپنی یاد دھیانی کے لیے ایک لائن میں کئی نوٹ ڈاؤن کر لینا کہ آپ کے نظریے میں یہ جو آپ نے 3 problems لکھی ہیں اس کو solve کیسے کیا جا سکتے یہ آپ کا homework number 2 ہوگا سب سوچ نا ہے تو next week جب ہم ملیں گے تو ہم اس پہ بڑا discussion کریں گے اس کو کیسے سوچ جا سکتے تو اب آپ لوگ اس program کے steps سمجھ لو سب سے پہلے آپ کا ہوگا problem identification جو ہم نے آج سیکھا ہے اس سے پہلے ہم نے کیا concept building اس کو جو بھی ہم نے آج شروع کی class سے اب تک کیا اس کو کہتے ہم concept building concept building کیا ہوتا ہے concept building ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی problem کو سوچ اس problem کو سوچ نے کے بعد اس کو اس کے area category define کی یعنی کہ water ایک problem بہت بڑا problem ہے لیکن water pollution میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا water shortage water میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے concept building کی کہ آپ لوگ یہ زندگی میں problems کو سوچ نہ کیسے اور identification اس کی کیسے کرنی یہ آپ نے آج کی class میں سیکھ ہے ٹھیک ہے کہ جتنے multiple steps میں اپنی problems کو break کر دو اتنا آسان ہوتا ہے اس کو آگے چل کے solve کر نا تو ہمارا سب سے پہلا اس invention program کے اندر ہم نے problems پہ کام کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے solutions پہ کام کریں گے اور تیسرا steps ہوگا کہ ہم اس پہ technologies use کر کے اس کا prototype بنائی ہے یعنی کہ invention prototype تو ہم بہت آگے کا step ہے اس کے لیے می بھی ہم آپ لوگ کو NAD university دوبارہ بولائیں کیونکہ یہ کام ایسا ہوگا کہ اس کے پورے پورے projects بنیں گے آگے چل کے تو میں آپ کا mind آگے کا vision آپ کو دے رہا ہوں کہ صرف ہم problems کی لکھ نہیں رہے ہم آگے چل کے solutions بنائے اور بڑے اچھے solutions بنا تو آپ لوگ بہت serious ہو کے attentive ہو کے ایک homework کرو اس کو identify کرو اور ان problems کے solutions کو پھر ہم ان کی exhibitions لگائیں گے آپ لوگ کو promote کریں گے اپنے pages پہ کہ بچے نے water pollution کے لئے problem نکالا ہے اس بچے نے low shedding کے لئے problem نکالا اور اسی سے آپ لوگ highlight ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کی success stories بننا شروع ہوتی ہیں لوگ آپ سے contacts کرتے ہیں آپ اپنے علاقے سے نکل کے نئی دنیا میں مشہور رہنا شروع ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو اس نظریے سے invention programs کو لے کے چلنا ہے تو آپ لوگ اس کو اسی طرح لے کے چلیں گے تو میں آپ کے teacher سے بات کرتا ہوں یہ ہمارا جو time duration تا وہ کتنا تھا میری گیس two hours enough ہوں گے کیا کہتے کبی